بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوکنز اردو بڑائی جماعت پرپ پانچ سال کے بچوں کے لیے صفحہ نمبر چوبیس پیارے بچوں ہماری آج کے سبق کا انوان ہے زیر والے حروف کی الفاظ سازی ہم زیر لگے حروف کی مدد سے الفاظ بنانا سیکھیں گے سب سے پہلے ہم دو حرفی الفاظ بنانا سیکھیں گے ایسے الفاظ میں پہلا حرف متحرک ہوگا یعنی اس کے نیچے زیر لگی ہوگی اور دوسرا حرف ساکن ہوگا یعنی اس کے اوپر جزم کی علامت لگی ہوگی علیف زیر اک کے ساتھ جب ساکن حرف سین لگ جاتا ہے تو لفظ بن جاتا ہے اس اسی طرح علیف زیر اک کے ساتھ جب ساکن حرف نون لگ جاتا ہے تو لفظ بن جاتا ہے ان آئیے اب ہم اسی طرح کے دیے گئے دو حرفی الفاظ پڑھتے ہیں علیف زیر اک سین ساکن اس علیف زیر اک نون ساکن ان بے زیر بی لام ساکن بل دال زیر دی لام ساکن دل جیم زیر جی نون ساکن جن دال زیر دی نون ساکن تن گاو زیر گی نون ساکن گن گے زیر گی نون ساکن گن پھے زیر پھر ری ساکن پھر کھے زیر کی لام ساکن کھل نون زیر نی بے ساکن نیب سین زیر سی لام ساکن سل سین زیر سی نون ساکن سن گے زیر گی ری ساکن گھر پیاری بچوں اس صفحے پر ایک سرگرمی بھی ہے اس سرگرمی کے ذریعے آپ کو زیر اور حرف علت یا مجھول کی آواز کا فرق معلوم ہو جائے گا اس سرگرمی میں ہم الفاظ کے جوڑوں کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں پہلے لفظ میں حرف علت یا مجھول استعمال ہوا ہے اور دوسرے لفظ میں زیر کی حرکت اس طرح آپ کو پتا چل جائے گا کہ حرف علت یا مجھول اپنے سے پہلے حرف کی آواز کو کتنا تبدیل کر دیتا ہے اور زیر کی حرکت اسے کتنا تبدیل کرتی ہے مثلاً بیل اور بل بیل میں بے کے بعد حرف علت یا مجھول ہے اور بل میں بے کے نیچے زیر کی حرکت اب ہم ان جوڑوں کو پڑھتے ہیں آپ یا مجھول اور زیر کی حرکت پر اپنی توجہ رکھیں بیل بیل سیر سر پیر پھر کھل کھل تیل تیل گھر 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 سیل سل مل 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 محترم اشادیزہ کرام بچوں کو بتایا جائے کہ اردو کے ہر لفظ کا پہلا حرف متحرک ہوتا ہے یہ حرکت یا تو حروف علت علیف واو یائے معروف یائے مجھول دیتے ہیں یا اراب یعنی زبر زیر پیش متحرک حرف کے ساتھ رکن حرف مل کر لفظ بنا دیتے ہیں مثلا حرف بے کو حرف علت یائے مجھول حرکت دے کر بے بنا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساکن حرف لام مل کر بیل بنا دے اس میں بے اور لام دونوں کی آوازیں شامل ہیں اسی طرح بے کو زیر کی حرکت دے کر بی بنا دے اور اس کے ساتھ ساکن حرف لام مل کر بیل بنا دے اس میں بے اور لام دونوں کی آوازیں شامل ہیں ہر متحرک حرف کی حیثیت ایک رکن جیسی ہوتی ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی